ہماری ہی مائے بہنیں ہیں ہماری ہی دھر کی عورتیں ہیں ہمارے ہی وطن کی عورتیں ہیں ہمارے ہی مذہب اور ملت کی عورتیں ہیں جو کیٹ ووک کرتی ہیں جو دریسین کرتی ہیں جو آڈیل بن کے سامنے آتی ہیں اور جو دوسری عورتوں کو گمراہ کرتی ہیں کیا ہے؟ یہ سب آزادی نہیں ہے یہ سب آوارگی ہے اور اسلام آزادی تو دیتا ہے عورت اسلام تو عورت کو آزادی دیتا ہے لیکن اسلام عورت اور مرد کو آوارگی سے رکھتا ہے اصل میں کفر ہمیں بہت اچھے سے سمجھتا ہے ہم کفر کو انڈری ایسٹی میٹ کرتے ہیں کفر ہمیں بہت اچھے سے سمجھتا ہے اس نے ہماری تاریخ کو بہت اچھے سے پڑا ہے وہ ہماری تاریخ کو جانتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی مشرقوں کو اپنے رہنما نہ بنانا کبھی کفر کفر والوں کو اپنے رہنما نہ بنانا تباہ و برباد ہو جاؤ گے یہ ہماری یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اکتدا یہ اکتدا یہاں سے ہماری آنکھوں سے شروع ہوتی ہے جب انسان کی نظر بہت جاتی ہے جب مرد کی نظر بہت جاتی ہے عورت کی نظر بہت جاتی ہے بجے کی جوان کی نظر بہت جاتی ہے تو وہ ہمیشہ غلط رستے کا انتخاب کرتا ہے چنانچہ منحیس القوم بھی ہم تباہ ہو رہے ہیں منحیس الفرد بھی ہم تباہ ہو رہے ہیں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ہمارے ہر مجمع میں کوئی پنہ بیس فیصد ایسے لوگ ہوتے تھے جو تحجد پڑھا کرتے تھے جو اللہ کے سامنے دویا کرتے تھے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کرتے تھے آج ہزاروں کے مجمع میں دو چاہر لوگ ہوتے ہیں جن کا دعا میں دل لگتا ہے جو کسرت سے دعائے کرتے ہیں ہوتے تھے میرے نمبر کم آگے تو بڑے کہتے تھے ہاں بیٹا محنت کرو نا آگے بڑھو نا فلان دیکھو کتنی محنت کرتے ہیں پہلے بڑے بڑے کہتے ہیں بیٹا مسلح بچھاؤ اللہ سے مانگو کیوں کیونکہ بڑے نے دنیا دیکھی ہوتی ہے اور اس کی نظر رنی ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ کرتے ہیں بندہ کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اسباب افتیار کرنے کے باوجود اسباب نہ افتیار کرنے کے باوجود اسباب افتیار کرنے کے باوجود کرنے والی ذات اللہ کی ہے بڑے بڑے یہ نصیت کرتے تھے آج بڑے بڑے بیٹس سال پہ حاضر اکھے نظر دیکھا شاباش تو نے محنت کی نہ فست آگیا نہیں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی طرف رجوع اللہ کی طرف رجوع جب ختم ہوتا ہے جب ہماری نظر پہتنا شروع ہوتی ہے جب نظر خراب ہونے لگتی ہے جب نظر کے اندر دوسرا آنے نظر